جلدار پاکستان کی پاکست میں شہزادی کا پیار بھرا آداب ہم سب میں سے بہت سارے پاکستانیوں کو یہ تو معلوم تھا کہ پاکستان میں مافیا بہت مضبوط ہیں اور بہت سی قسموں کے مافیاز ہیں مافیا کا پہلے تو تصور گارڈ فادر میں دیکھنے کو آیا پھر ٹی وی سیریز سپرانوز جو تھیں وہ چلیں اور بہت کامیاب رہیں خیر جو ٹی وی وغیرہ کی پروڈکشن ہوتی ہے جو موویز ہوتی ہیں کہ جب کوئی موضوع سکرین پر لاتے ہیں خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز تو اس کے پیچھے پاقاعدہ ایک ریسرچ ہوتی ہے اگر کسی کتاب پر مبنی ہو تو اسے لکھنے والے نے ظاہر ہے کہ ریسرچ کے بعد ہی اس کو جلد کیا ہوتا ہے پاکستان میں میرے جیسے عام لوگوں کو تو مافیا سمجھ لیں اس کی یہ سمجھ آتی تھی کہ پارکنگ مافیا ہے بچوں اور بڑوں کو فقیر بنانے والے مافیاز ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے قسم کے مافیاز ہیں لیکن ہمیں ایکچلی جو کچھ ہم نے موویز میں دیکھا تھا وہی تھا لیکن صحیح مافیا کا جو ایکسپیرنس ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں وہ کسی فیلم کو بھی دیکھ کر نہیں ہوتا اب دیکھئے نا جو تیس سال حکومت میں رہے ہوں باریاں لی ہوں جن کے احساسے ملک سے باہر ہوں جو عدالتوں سے جھوٹ بولتے ہیں کبھی قید نہیں ہوتے دندناتے پھرتے ہیں لوگوں کے ٹیکس پر باقاعدہ ایش کرتے ہیں اپنا پیسہ یا بچانے کے لیے یا بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ وہی ڈپا نمبر دس والے سیسیلین مافیا ہیں جو اب بالکل ندر ہو چکے ہیں ابھی چند دن ہوئے آپ نے مقصود چپراسی کی اچانک موت چوتھی اس کی خابر بھی سن لی لیکن لگتا ہے کہ لوگ بس نشاندہ ہی ہی ہوتے رہ جائیں گے ثبوت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا ثبوت تو بڑا مشکل ہو گیا ہے یاد ہے آپ کو امید ہے بھولا نہیں ہوگا ابھی تو بہت تازہ ہے وہ بے عزتی اور ظلم جو کہ حقیقی ازادی مارچ کے دن ہوا خاص طور پر ڈاکٹر شیری مزاری کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس خبر کو دیکھنے کے بعد پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا پھر نئے سرے سے ڈپریشن ہو گیا کتنے دن یوں ہی گزر گئے اس کے بارے میں کسی سے بات کرنا کچھ لکھنا کچھ پڑنا بہت مشکل تھا اور اس دن سے ایک دن پہلے ماریم صفتر کی توہین پر جو کہ ان کے اپنے میریا نے سمجھا تھا کہ توہین ہوئی ہے امران خان کی ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے وہ تڑپ رہے تھے وہ میریا بلکل تڑپ رہا تھا کہ اتنی بیدتی ہو گئی ان کی مقدس ماریم کے لیے انہوں نے اس کو ماریم کی توہین سمجھا ماریم کے موہ سے جو پھول چھڑتے ہیں اس کو کبھی بھی کسی کی توہین نہیں سمجھتے وہ وہ لوگ جو اس غم میں تڑپے جا رہے تھے ان کو یہ بھی معلوم نہیں معلوم تو ہوگا کہ ماریم کی تقریر کا لب لباب ہوتا ہی امران خان ہے ان سب محذب لوگوں کو ماریم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے خاص طرح زہریلا لفظ جو ہے امرت لگتا ہے اسی لئے کبھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی چند لوگ جو بہت ہی زیادہ محذب ہیں انہوں نے کہا کہ امران خان کو ماریم سے معافی مانگنی چاہیے یہ وہی محذب لوگ ہیں جو مسکرہ مسکرہ کر بار بار سرپ لوگوں کو ملک سے فیصلے کرنے دیتے ہیں ماریم کی توہین کا بہت دکھ ہے انہیں وہ تو اپنا پیداشی حق سمجھ کر سیاست میں آئی ہے جیسے وینڈ ڈیزل کی فلموں میں ہوتا ہے نا 75 فیصد لڑا ایمارک اٹھائی ہوتی ہے کوئی 25 فیصد مشکل سے ٹائلاغ ہوتے ہیں جس میں سے شاید 5% جو ہے وینڈ ڈیزل نے بولنے ہوتے ہیں ایسے ہی ماریم کی تقریر میں تقریباً 80 فیصد جو ہے امران خان کا نام ہوتا ہے تقریر میں کبھی بھی سبسٹنس نہیں ہوتا آج افسوس ہے کہ ماریم کا نام لینا پڑ رہا ہے تیرے بھی اتنا تھوڑا سا عجیب لگا کہ جو حقیقی آزادی مارچ کے دن عورتوں کے ساتھ ہوا مجھے وہ جو عورت مارچ والا گروپ ہے وہ بہت یاد آیا اگر انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹس دی ہو کوئی مضامت کی ہو پلیز ضرور بتائیے کیونکہ مجھے ایک نظر نہیں آئی کہیں بھی ان کی سٹیٹمنٹ جب گھروں کی دیواریں پھلانگی گئیں رات کے وقت عورتوں کے ساتھ بچ سلوکی کی گئی بچوں کے ساتھ بچ سلوکی کی گئی تو یہ عورت مارچ والی جو محترمہ ہیں جو بھی ہیں انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کوئی واقعی مضامت کی تھی یا پھر اگلی مارچ کو ہی بولیں گی اور اب عورت کارڈ پر مریم کو حق ہے جتنی مرضی بدتمیزی کرے جتنے مرضی ناموں سے عمران خان کو پکارتی رہے ملی تو اس نے عمران خان کو کھلندرہ کہہ کر پکارا تھا اس نے جب کسی کو ایک گالی دو گے اچھا خاصا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو ایک گالی دو گے تو دو گالیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے ایک ہے عمران خان روانی میں جواب دے دیا اب تک مریم نے جتنے بہتان لگائے ہیں ان کا تو کوئی حسابی نہیں ہے سو نام دیئے ہیں مریم نے بہتان الزاموں کے جواب میں اور بشرا بی بی پر لگائے ہوئے الزامات اور پھر لوگوں سے ثبوت مانگتی ہیں مجھے عمران خان سے اس کی recorded ویڈیو کی demand کر رہی ہے اور میرا خیال تھا کہ عمران خان کے جواب کے بعد شاید اس کا تقریر میں عمران خان کا جو ہے وہ تصویر پڑتی ہے وہ نہ پڑے لیکن لگتا ہے کچھ اثر نہیں ہوا یہ ساری فیملی یہ بہت ہی ڈھیٹوں کی فیملی ہے ورنہ تو میرے خامخہ میں خوش فہمی ہو رہی تھی کہ عمران خان کی وجہ سے اس کی تہین ہوئی ہے تو آئندہ سے ذرا محتاط ہو کر بات کرے گی لیکن لگتا ہے کہ مریم وہی کلیہ استعمال کر رہی ہے عمران خان کے ساتھ جو وہ آرمی کے ساتھ استعمال کرتی ہے بولتی ہے نا کہ پہلے مضاہمت ہوگی تو تب ہی مفاہمت ہوگی تو شاید لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی کوئی مفاہمت کرنا چاہ رہی ہے اور بتا یہ ضرور ہوا ہوگا کہ جو تقریر لکھنے والے صاحب ہیں ان کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہے مجھے ان کی شامت آئی ہوگی حیران رشید صاحب کبھی کبھی بہت ہی مزے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے تھے ان کے بارے میں عرفان صدیقی میرے خال میں ان کی تقریریں لکھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ اللہ میں پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کام کیا تو وہ کہیں گے میں نے تانے لکھے تھے مریم کی تقریروں میں جو ان کو مریم کو لکھ کر دیتے ہیں اس کے مزاج کے حساب سے ان میں تانے ہی تو ہوتے ہیں کبھی کوئی ڈھنگ کی بات تو ہوتی نہیں ہے اور آج کل خاص طور پر جبکہ وہ سمجھتی ہے کہ حکومت وہ چلا رہی ہے لیکن کساب سے وہ غلط بھی نہیں ہے کیونکہ جب باپ کی حکومت تھی تو میڈیا سیل یہ مینج کرتی تھی اس کے علاوہ جو بھی درودر کے حکم تھے جو پالتو جانور یہ ہے اور ان کا آرڈر دینا گھر میں جڑیا گھر بنایا ہوا تھا جو جو خرچے تھے جو جو چیزیں تھیں حیثہ تو یہی کرتی تھی اسی لئے اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ وزیراعظم بننے کے قابل بن گئی ہے اللہ رحم کرے پاکستان پر سنا ہے رانہ سناولہ کو بہت تکلیف ہوئی تھی امران خان کے کومنٹ سے مورل ٹام کے حجثے میں تو کسی عورت کی بھی بیدتی ہوتے ہوئے رانہ صاحب کو شاید تکلیف نہیں ہوئی اس وقت اس لئے کہ وہ جاتی عمرہ میں نہیں رہتی تھی اور یاد ہے آپ کو شیری مزاری کی گرفتاری پر بھی مریم نے بہت بے دکا سا بیان دیا تھا خاص طرح پر اپنے لئے ہمدردی کٹھری کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو بھی ٹیل لیا گیا تھا اور عورتیں نہیں تھیں پلیس ومن نہیں تھی وہاں پہ آدمی تھے بہت زیادہ پتا چلا کہ مریم کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے تو شیری مزاری کے ساتھ تو بلکل کچھ بھی نہیں ہوا پول مریم کے ساش کے اس کو بھی ویسے ہی دھکا دے دے کر چلاتے تب جیسے کہ شیری مزاری کے ساتھ سلوک کیا انہوں نے اس کے بھی نوکن کھیجتے اس کو بھی زدوکوب کرتے بلکل پیسے جیسے شیری مزاری کو کیا گیا حاصل بات تو یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ مریم جو ہے کون ہے اس کی اوقات کیا ہے صرف یہ کہ باپ نے کیسے کیسے حربیں استعمال کر کے الیکشن جیتے یہ سمجھتی ہیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس ملک کو جونک تر اچھے پک جاؤ حکومت نہ کوئی چھوڑو کتنا پیسہ ہے بناو آگے اپنے بچوں کو پھر ان کے بچوں کو بھی تیار کرو پتا چلے کہ مغلوں سے کم حکومت نہیں کی اصلی افسوس اس وقت ہوتا ہے جو کچھ محذب لوگ مریم کا مقابلہ عمران خمان سے کرتے ہیں ان کے اکلوں پر پڑھتے پڑ چکے ہیں یہاں پر مجھے ان دونوں کے فرق بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں آپ کو آپ سب جانتے ہیں ایک البتہ بہت انٹرسٹنگ تھا پروگرام جس میں محمد مالک جو تھے انہوں نے تو حدی کر دی بولے کہ کیمرہ لابز مریم پھر اچانک ان کی شکل دیکھتے ہوئے خیال آیا تھا کہ ان کو اچانک خیال آ گیا کہ یہ سٹیٹمنٹ جلدی سے میں کورپ کروں پھر انہوں نے بولا عمران خن کا بھی نام لیا کیمرہ لابز بوت اف تیم مجھے یوں لگا کہ محمد مالک کسی والی ووڈ یا ہولی ووڈ کی آڈیشننگ کی بات کر رہے ہیں ایک کامیاب کھلاڑی اور قوم کا ہیرو اور اب قوم کا صحیح معنی میں لیٹر اور رہنما جس نے ہر ناکامی کو کامیابی میں بتلا ایک شکل تو خیر اللہ نے دی ہوتی ہے اس کے علاوہ کامیابی جو ہوتی ہے اور اصلی کردار جو ہوتا ہے وہ آپ کے گیر دیکھ کامیاب روشنی دکھاتا ہے لیکن اس قسم کا ریفرنس جو ہے کیمرہ لابز بوت اف تیم میں نے کبھی اس کانٹیکسٹ میں سنا نہیں ہے بہت سے لوگوں کو کرپشن بہتر نہیں کرتی اور ان کو ان لوگوں کے قاندانی جھوٹ بھی برے نہیں لگتے بس کیمرہ میں بہتر نظر آنا چاہیے لگتا ہے کیمرہ میں بہتر نظر آنا اصل میں یہی کامیابی کا راز ہے اور ادھر وہ دوسرا پروگرام جب وہ سمینہ باشا کرتی ہیں انہوں نے اپنا تفسرہ سناتے ہوئے کہا کہ عمران قان نے خود اپنے آپ کو پارلیمنٹ سے باہر کیا ہے بہت سے لوگوں سے سنا ہے یا اکیلی سمینہ باشا نہیں ہے جو کہ یہ یا تو اپنا پروگرام آگے بڑھانے کے لیے اس قسم کا وہ سٹیٹمنٹ دیتی ہیں یا اس لیے کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے اس قسم کے تجزیہ سن کر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ حکومت ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو بیل پر ہیں ان کے مقادمیں ان کی اصلی صلاحیت کی وجہ سے ٹیک کرتے رہے ہیں اور سمینہ پاشا کے ساتھ جو پینل پر ہمیشہ ہوتے ہیں دفرحلالی کے ساتھ وہ والے عمران صاحب جو ہیں اگر ان کو حکومت بہت قبول ہے تو پھر ایک حکومت جیلوں کے اندر بھی بنا دینی چاہیے تاکہ وہ بھی باقی کی اصلحات کریں ملک عظیم کے لیے اور اس امپورٹڈ حکومت کی اصلحات کی لسٹ میں تو ای وی ایم کا خاتمہ ہے اوبرسیز کیا ووٹ جو ہے وہ ختم کرنا ہے اور اپنے کیسز کلیر کرنے ہیں اور ای سی ال سے تو خیر پہلے ہی نام آتا ہی نکال دی ہے بہت پرتی سے دیکھا جائے تو کونسی اصلحات لیکن لگتا ہے کہ یہ والے عمران جو ہیں ان کو یہ سب کچھ منظور ہے کیونکہ بلکل آئینی طریقے سے آئی ہے لوٹو سمیت یہ حکومت اور خدا خلا خلاک شکر ہے کہ شہباز شریف کی administrative skills جو ہیں سب کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں جب بھی کوئی تعریف کرتا تھا تو مجھے غصہ آتا تھا آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کی کامیابی کا راز اپنی پسند کی تقرریاں اچھلے گریٹ سے پروموشن اور پھر توفیتہ ہائی حکومت کے خزانے سے ہمیشہ کے لئے غلام خرید کر administration تو بلکل روزی ہوگی ظاہر ہے ان کو سے صرف فیتے کٹنے اور kickbacks لینے کا شوق ہے خاص طور پر اپنے چپراسیوں کے لئے آخر میں آج کا خیال یہ ہے اشفاق احمد کا قول ہم سب تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے ہیں اب سے پھر اگلی پاڈکاس پر ملاقات ہوگی ہمارا ایمیل ادرس ہے جلدار پاکستان at hotmail.com انتل نیکس ٹائم تیک کیو گوڈ بلیس اللہ حافظ